بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر کا ظلم کا شیطنت کا یعنی درندگی کا سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں اس وقت اللہ تعالی امت مسلمہ ہی میں سے بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا اور اس شف کی جد و جہد سے میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی قربانیوں سے بھرپور بہادری اور شجاز سے بھرپور اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گا آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے اور یہ بھی عاد رکھی ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہوگا دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا جو مقابلہ کرتے رہے وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اس کے بارے میں میں بار بار با خبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے آفیت قدوں سے نکل آئیں گے لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ایسا نہیں لگتا ایسا بالکل نہیں لگتا حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں زی مسلم کی روایت ہے حضرت جابر راوی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الہیوں من قیامہ قال فینزل عیسی بن مریم فيقول امیرهم تعالی صلی لنا فيقول لا ان بعدكم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہی هذه الامہ فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لئے لڑتا رہے گا اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق اتف یہ بہت اہم جملہ ہے بہت اہم جملہ ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اللہ ہم کو اہل حمد اور عظیمت والوں میں سے بنا دے تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے تماشائی نہ بنے بلا کسی عذر کے صرف گوشہ عافیت تلاش نہ کریں ہمت سے کام لیں ہمت سے کام لیں یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے شکست فردگی کی نفسیات کی وجہ سے اور قرآن و سنت سے براہراس رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ ریٹریٹ کا وقت ہے ریٹریٹ کے لفظ بول لیں یہ ریٹریٹ کا وقت ہے یہ بس پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے کسی کے لیے عذر شرعی ہو تو بات اس کے لیے کی الگ ہے اس کو عام رہنمائی نہیں قرار دیا جانا چاہیے ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر عقل و دانشمندی کے مطابق ریزسٹ کریں ریزسٹنس کی ضرورت ہے صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ریزسٹنس ہی مارے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلکن مارکہ میں شرکت کا کی سعادت ملے گی اور اتنا بابرکت گروہ ہوگا وہ آپ سوچئے اتنا خوش نصیب گروہ ہوگا کہ اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مسلح پر پھڑے ہو جائیں گے اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا وہ آسمانوں سے اتنا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمت اور صلاحیت تتا فرمائے گا وہ مسلح پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے لیکن وہ دیکھیں کہ اگری صالح اسلام آگئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے آپ امامت کیجئے مگر حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں تم ہی امامت کروگے تم میں ہی سے کوئی امامت کرے گا میں تو مقتدی بنوں گا اللہ اکبر یہ اس ہمت والے بہادر گروہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا جو یقیناً اکھتا ہوگا اس ظلم سے فیصلکن مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امام کے پیچھے اور اسی کی مدد کے لیے آئیں گے حضرت عیسی علیہ السلام اور پھر ان کے ذریعے سے اس درجال کا خاتمہ ہوگا موسیقی